موسیقی نمسکار پلپل کے دستوں کا سوالت ہے دوستو لوگ سبا چناف کے ساتھ راجنیتک لوگوں کا ایک دوسرے دلوں میں شامل ہونے کا سلسلہ ارم ہونے والا ہے جہاں گجرات میں کانگرس کے تین ویدھائک بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے وہیں ہریانہ میں کانگرس کے ایک بڑے دکز نیتا کے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کی اپواہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں سے چل نکلی ہیں وہ کانگرس نیتا ہے کلدیپ بشنوئی پورو مکہ منتری بھجنلال کے بیٹے کلدیپ بشنوئی کیا اپنے بیٹے بھوے بشنوئی کو سنسد میں بھیجنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں یہ چرچائیں جوروں پر ہیں ان چرچاؤں کو اس سمیں بل ملا جب گجرات میں کانگرس کاری سمیتی کی بیٹک میں ہریانہ سے کیول چار لوگوں کو امنتریت کرنے کے باوزود کلدیپ بشنوئی اس میں شامل نہیں ہوئے دوستو آپ کو بتا دیں کلدیپ بشنوئی کا وے بھارتی جنتہ پارٹی کا ورس 2009 میں سانجا رہا ہے وے دونوں ایک جھٹ ہو کر چناؤ گڑ چکے ہیں اس سمیں پلدیپ بشنوئی ہریانہ جنہیت پارٹی کے بڑے نیتہ تھے وے اس کے سپریموں تھے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی وے ہجکا کے امیدوار کے روپ میں حصال سے چناؤ لڑا لیکن انہیلوں کے یوہ سانسد دشت چوٹالہ سے وے محمولی انتر سے ہار گئے اس بار خاص طور پر ایر سٹائک کے بعد جس دھن سے ایک رامین چھتروں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں محول بنتا دکھائی دے رہا ہے کلدیپ بشنوئی بھارتی جنتہ پارٹی میں جا سکتے ہیں ایسی اٹکلیں تیج ہو گئی ہیں ان کا ماننا ہے راجنیتک ستروں کا ماننا ہے کہ کلدیپ بشنوئی جب کانگریس میں شامل ہوئے تھے تو ان سے جو کانگریس ہائی کمان نے وعدے کیے تھے وہے پورے نہیں کیے ان سے سب سے بڑا باتہ یہ کیا گیا تھا کہ انہیں اشوک تور کے ستان پر پارٹی کا دھیکش بنایا جا سکتا ہے اب چناو کی گھوشنا کے بعد ایسا نہیں دکھائی اوتار دیتا کہ کلدیپ بشنوئی کو کانگریس کی کمان دی جائے گی ایسے میں اندرونی ستروں کا ماننا ہے کہ کلدیپ بشنوئی وے ان کے بیٹے بھوے بشنوئی نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرباری انیل جین سے دلی میں ملاقات کی اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں دوستو وہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن بشنوئی پریوار کا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سہی ہوگ رہا ہے تتھا وے پارٹی بدلنا ان کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے آپ کو بتا دیں انیس سو اسی میں ہریانہ میں جب بڑا دل بدل ہوا تھا تو اس سمیں چودری بھجنلال نے نہ کہ وہ سویم جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئے بلکہ ایم میلوں کی فوج لے کر وہ پوری سکار کے ساتھ کانگریس میں شامل ہو گئے تھے ورس دوہزار چار میں جب کانگریس کے ستاسٹھ ویدھائک بنے تو چودری بھجنلال نیتہ تھے لیکن اکھر بھارتی کانگریس ویشیش کر شیرمتی سونیا غاندی نے بھجنلال کے ستان پر بوبندر سنگھ ہوتا کو جب مکہ منتری بنایا تو تب سے وہ کانگریس سے نراز چل رہے تھے حالانکہ کانگریس نے ان کو راجعہ پال بنانے کلدی پشنوئی کو کیندری منتری بنانے وہ ان کے بڑے بیٹے کو اکم مکہ منتری بنانے چندرمون کو اکم مکہ منتری بنایا بھی گیا وہ ایک کچھ سمیتہ کانگریس کے ساتھ بھی رہے لیکن کلدی پشنوئی نے ورس دوہزار نو سے پور حریانہ جنہت پارٹی کے نام پر اپنا دل بنایا لیکن ورس دوہزار نو میں جب کیون اس کے چھے ایمیلے جیتے وہ پانچ ایمیلے کانگریس میں شامل ہو گئے تو کلدی پشنوئی اکیلے رہے گئے انہوں نے اپنے دل کو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ملایا ان کے ساتھ سمجھوتا کیا لیکن وہ سمجھوتا بھی بہت دنوں تک نہیں چلا اور اب جب کیون کیول تین ورش پورا ہی کانگریس میں شامل ہوئے ہیں اب یہ چرچائیں چل مکلی ہیں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں ان کا سب سے بڑی مانگ بھوے مشنوئی کو حسار سنسلی سیٹ سے امیدوار بنانا ہے اگر کانگریس امیدوار نہیں بنائے گی تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پالے میں جا سکتے ہیں ایسی چرچائیں ہیں تو دوستو اس سمجھات پر نظر رکھیں آنے والے کچھ دنوں میں یا اپنا کرم گھٹ بھی سکتا ہے تو آج اتنا ہی نمسکار